کیا ہوا جب کیدارنات میں بھاری برف بھاری کے بعد ملی تین سو ستر سال پرانی رہسیمائی گفہ جس کا نظارہ دیکھ کر سبھی شرط دھالووں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بھکتی شاستری یوٹیوب چینل اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پلیس کرنا مت بھولیے گا اور ایک بار سچے دل سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ہر ہر مہادیو اس گھٹنا کی شروعات ہوتی ہے دلی میں رہنے والے شف بھکت ونوت شرمہ جی سے وہ ہمیشہ سے کدارنات جانے کا سپنا دیکھتے تھے اور اپریل دوہجار تیس میں کدارنات کے پٹ کھلنے ہی والے تھے تو انہوں نے مارچ کے مہینے میں اپنے ٹکٹس کو کنفارم کرا لیا تھا اور تیس اپریل دوہزار تیس کو وہ کدارنات کے لیے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے کدارنات کے سفر میں سب سے پہلے وہ لوگ ہریدوار پہنچے ہریدوار سے دیو پریاغ گئے دیو پریاغ سے ردر پریاغ ردر پریاغ ہوتے ہوئے سون پریاغ اور گوری کنڈ کے بعد آخری کار انہوں نے کدارنات کی چودہ کلومیٹر کی ٹریکنگ کرنی تھی پچیس اپریل دوہزار تیس صبح چھے بچ کے بیس منٹ پر کدارنات بابا کے کپاٹ کھل چکے تھے اور چھبیس اپریل کے دن بینودوے ان کے ساتھیوں نے کدارنات کی ٹریکنگ شروع کی لیکن موسم کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا جب انہوں نے پانچ کلومیٹر کی ٹریکنگ پوری کری تھی تب ہی اچانک سے برفباری ہونے لگی جو کی بہت زیادہ نہیں تھی موسم بڑا ہی شاندار نظر آ رہا تھا وینودوے اس کے سبھی ساتھی لگاتار کدارنات کی اور آگے بڑھ رہے تھے لیکن اب دھیرے دھیرے برفباری بھی بہت بڑھتی جا رہی تھی اور وینودوے اور ان کے ساتھی اپنے ساتھ کوئی گرم وستر لے کر نہیں آئے تھے لیکن بابا کا سنکلب لیتے ہوئے وہ لگاتار آگے بڑھتے جا رہے تھے تقریباً دس گھنٹے کی ٹریکنگ کرنے کے بعد آخری کار وہ کدارنات دھام پہنچ گئے کپاڑ تو کھل چکے تھے لیکن مندر دھیرے دھیرے برف میں دپتا ہی جا رہا تھا وینودوے اور اس کے ساتھیوں نے بابا کدارنات کے بہت اچھی طرح سے درشن کیے لیکن اتیادک تھنڈ ہونے کی وجہ سے ان کے شریر کے انگ سن پڑتے جا رہے تھے جب وہ لوگ کدارنات سے پناہ نیچے اتر رہے تھے تب راستے پر بہت زیادہ برف جمی ہوئی تھی وینودوے کی حالات بہت خراب ہو چکی تھی تب ہی اچانک سے وینودوے کا پیر فصلہ اور وہ برف کے ساتھ نیچے جانے لگا اس کے دوست اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وینودوے ان کی آنکھوں سے اوجل ہو گیا انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ برف کے اس بہاو میں انہوں نے وینودوے کو کھو دیا ہے لیکن نیچے جب وینودوے کے آنکھیں کھلی تو اس کے سامنے نظارہ بہت چوکانے والا تھا وہ ایک ایسی گفہ میں موجود تھا جو چاروں اور سے برف سے بنی ہوئی تھی اسے گفہ کے اندر ایک وشالکائے شیولنگ بھی بنا ہوا تھا جو پوری طرح سے برف سے بنا ہوا تھا وینودو نے اس شیولنگ کو پرنام کیا اور جیسے تیسے راستہ ڈھون کر کے انہوں اس گفہ کے باہر آیا ایک گھنٹے کی محنت کے بعد جیسے تیسے وینودو اپنے دوستوں سے ملی ہی گیا اور وہ لوگ بھی اسے زندہ دیکھ کر بہت خوش تھے وینودو نے اسی گفہ کے پاس لے آیا جہاں اس نے شیولنگ کے درشن کیے تھی لیکن چوکانے والی بات یہ تھی کہ وہ گفہ پوری طرح سے آدرشہ ہو چکی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو اس گفہ تک لاکر سویم مہادیو نے اس کی جان بچائی تھی اسے شاکشات بولے بابا نے درشن دیئے تھی کدارنات کا وہ سفر وینودو اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یادکار بن گیا کیا دوستو آپ بھی کدارنات گئے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ بھوشیہ میں جانے کی یوجنا بنا رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمیشہ ہی ایسی سچی گھٹنائے دیکھنے کو ملتی رہے ابھی کے لیے آپ سبھی درشکوں کو بہت بہت دھنے بات موسیقی